ملکی مجموعی صورت حال پیش کرنا چاہیں گے پاک فوج کے سبرہ جنرل کمر جاوید باجوا کے خدمات کو سلام پیش کرنا چاہیں گے انتیس نومبر دوہزار سولہ کو جنرل راہین شریف نے آرمی ہاکی سٹیڈیم اسلامباد میں ایک تقریب میں پاک فوج کی کمانڈ جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے کی پاک فوج کی کمانڈ سنبھالتے ہی آرمی چیف نے ملک میں دہشتگردی کی لہر اور امن عمان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دو بڑے آپریشنز کا آغاز کیا آپریشن رد الفساد اور آپریشن خیبر فور کے نام سے یہ آپریشن شروع کیے گئے اور دہشتگردوں کے خلاف کامیابی حاصل کی ان آپریشنز کا مقصد پاکستان کے استحکام کو مضبوط کرنا اور دہشتگردوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا تھا آپریشن رد الفساد میں اب تک ایک سو تیس سے زائد دہشتگرد مارے جا چکے ہیں اور دو سو سے زائد سرینڈر کر چکے ہیں اور تقریباً دو ہزار پانچ سو سے زائد مشکوک افراد کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ آپریشن خیبر فور میں دہشتگردوں کی بھی کمر توڑ دی گئی ہے آج جنرل کمر جاوید باجوا کو جرنت اور مہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا ہے اس موقع پر پاکستان کا ایک ایک بچہ جوان برہا مرد اور عورت کا جنرل باجوا کو پاک فوج کے شہیدوں غازیوں اور مجاہدوں کو خراج تحسین ہمارے لغموں پر یہ نغمہ ہمیشہ گنگناتا رہے گا کہ اے پتر ہٹان دے نئی وک دے سلام پاک فوج جس طرح سے ہماری حفاظت کی ہے پاک فوج نے اس آرمی نے ان کی قربانیوں کو جتنی بھی خراج عقیدت پیش کی جائے وہ بہت کم ہے ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے اندر سیاست کے اندر فوج کے کردار کا جس طرح سے تذکرہ کیا گیا کھل کر اس کے اوپر باتیں کی گئی اس سے ملک کے اندر قیاس آرہیاں جنم لے لگی بلکہ بڑھنے لگی اور سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہماری یہ فوج سرحدوں پر تو لڑتی ضرور ہے لیکن فوج کے حوالے سے دو سنٹیمنٹس عوام کے اندر پائے جانے لگے ایک تو فوج کی حمارت میں دوسرا فوج کے جو کردار ہے اس کو سیاست کے اندر انوالف ہونے میں بہت ساری چیمگوئیاں جنم لے لگی اور اس کو کسی حد تک ہماری نوجوان نسل نے بھی اپنے ذہن کے اوپر سوار کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں ایمان مزاری جو کہ انگلینڈ میں ہے اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے فوج کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ سوچ اکاسی کرتی ہے اس بات کی کہ فوج کا جب ملک کے اندر اس طرح سے ذکر کر دیا جائے گا سیاست کے اندر یا ان کے کردار کے اندر شکو کو شبات اٹھائے جائیں گے تو پھر ہماری یم جنریشن کے ذہنوں پر کیا تاثرات پیدا ہوں گے آئی ٹھنگ وہ کلپ پریڈی ہو چکا ہے ایمان مزاری صاحبہ کا وہ کلپ میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کے بعد دسکشن کرتے ہیں اس فوج پر جو جا کر پیسے دیتی ہے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اسلام آباد اور پورے ملک کو آگ لگانے کی کوشش کیے بیٹ ہے اس فوج پر جو جانتی نہیں ہے ایک طرف ملک کے کہتی ہے کہ میجر اساق اور جوانوں نے جنہوں نے قربانیاں دی دی ہیں دہشت گردی کے خلاف ان ساری قربانیوں کی بیزتی کرتی ہے ان لوگوں کو پیسے دینے سے ان لوگوں کے ساتھ اگریمنٹس کرنے سے اس فوج پر جس نے ستر سال میں یہ نہیں سیکھا کہ یہ لوگ اس ملک کو جلا کے رکھ دیں گے یہ لوگ کسی کی ان کے ساتھ لائلٹی نہیں ہے یہ صرف صرف نفرت پھیلانے جی ناظرین آپ نے کلپ دیکھا اور اس کلپ کے اندر ہمیں بیپ لگانا پڑی کیونکہ کچھ ایسے نازیبہ الفاظ تھے جن کو شاید ہم بھی سننا گوارہ نہیں کر سکتے لیکن یہ صرف ایک ایمان کے الفاظ نہیں یہ سوچ کی آکاسی کی جا رہی ہے جو کہ عوام کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے یا ینگ جنریشن کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دی گئی ہیں ہماری صرف پروگرام کے اندر آج ڈسکشن کرنے کے لیے موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے رانہ محمد عرشد صاحبہ ہمارے صرف مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور مشیر وزیر علا پنجاب بھی ہیں اس کے ساتھ ہمارے صرف دفاعی تذیہ کار شاہد لطیف صاحب بھی موجود ہیں بیریسٹر فیصل چوہدری ماہر قانون بھی ہمارے صرف اسلام آباس سٹوڈیو سے موجود ہیں تمام اہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے اندلیب میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی ایمان کا یہ کلپ ظاہری بات ہے آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا شیری مزاری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے لیکن کیا ہم سوچیں کہ ینگ جنریشن کے ذہنوں میں یہ سوچ آئی کیسے ڈالی کیسے گئی ینگ جنریشن ایسا سوچنے پر کیوں مجبور ہوئی میرے خیال ہے ایک کلپ سے آپ کو پوری ینگ جنریشن کی جنریشن نہیں کرنی چاہیے اور جیسے شیری جیسے شیری مزاری نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ تو ان کی اپنی سوچ بھی نہیں ہے اور ینگ جنریشن جو ہے وہ اس کی مختلف سوچ ہے آپ میرے خیال ہے اگر ایک یہ کلپ دیکھیں گی تو سو اور قسم کی کلپس بھی دیکھیں گی تو ایک کلپ کے اوپر یہ اسیسمنٹ کرنا کہ ساری ینگ جنریشن کے اندر یہ سوچ ہے میرے خیال ہے غلط ہے دوسری بات اگر آپ تمام جو سرویز دیکھ لیں ابھی بھی یہ جو جتنے بھی اچھے برے جتنے سرویز آتے ہیں اس میں ٹاپ انسٹیٹوشن پوچھا جاتا ہے ابھی جو دو تین آئے ہیں ٹاپ انسٹیٹوشن جس کو کہ عوام ٹرسٹ کرتی ہے نمبر وان پہ آم فورسز ہے یہ آپ کو پتا ہے مطلب یہ آپ باقی سروی جو ہیں اگری کرے نہ کریں لیکن یہ یونینموس چیز ہے کہ انسٹیٹوشن کے طور پر فوج کو سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تیسری بات جہاں تک فوج کا رول ہے سیاست میں ان کا رول نہیں ہے ان کا رول اپنی جو ان کا protection اور security ہے اس کے اندر ہے لیکن انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے internal security اور external security میں اور آپ دیکھیں کہ eventually کیا ہوتا ہے flood ہے فوج کو بلا اگر کراچی میں آپ سے crime control نہیں ہو رہا corruption control نہیں ہو رہی آپ رینجرز کو بلا آپ فوج کو بلا ابھی یہاں دیکھیں یہ اس دھرنے میں بائیس دن جس جو حشر کیا government نے without handling the situation اور یہ اس کی گواہ جو ہے وہ کون ہے ان کی اپنی پارٹی ماشاءاللہ چودری نصار صاحب کہتے ہیں کہ بیڑا گھر کر دیا ایسا نقبال نے finally پھر پرائیم نسٹر نے خود پرائیم نسٹر نے فوج کو بلایا بلایا اور ان کو کہا کہ جی آپ ہینڈل کر رہے ہیں ورنہ ہم نہیں اس کو ہینڈل کر سکتے اور یہ بھی دیکھیں کہ ایسا نقبال صاحب بھی صبح سے یہ کہہ رہے ہیں ان کے بیانات کہ آن جی اگر فوج نہ آتی تو یہ تو ویسے ہی مارے گئے تھے لوٹے گئے تھے بلکل یہ بڑی بنیادی بات ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ فوج آئی نہیں فوج کو بلایا ہے سب سے بڑی بات ہے فوج کو آپ نے invite کیا فوج نے اس کو ہینڈل کیا اور بڑا ڈیزاسٹر ہونے سے وہ بچ کیا بلکل لیکن فوج کا کام ان چیزوں میں نہیں ہے فوج کو آپ مجبور کرتے ہیں ڈیریکلی اور انڈیریکلی اور اس دفعہ تو ان کا پورا پورا جو ایکسپوزر ہوا ہے گورننسیرو ایڈنسیٹریشن زیرو رسپونسیبیلٹی زیرو پولیٹیکل مینجمنٹ زیرو ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے یہاں بیٹھ کے پنجاب کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سارا ان کا قصور ہے اور پہلے دن زائد حامد کو نکالنا چاہیے تھا وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے مرے تھے تو بندے مرے تھے اسلام آباد میں نہیں بندے مرے ہیں پنڈی میں تو اس لیے اب چیف منسٹر صاحب آکے اس کو ہینڈل کریں اپنی ان کی پارٹی کے پانچ بیان ملالے نہیں ملتے جب گورننس زیرو ہو پروگرام میں اسی کے اوپر ہم نے آگے جا کے ڈسکسن کرنی ہے لازمی بات ہے مقاصر بات آج وہ آپ نے ضرور ڈسکس کرنی کہ آج سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مان گئے ہیں ان کی ویڈیو آگئی ہے ان نے کہا ہاں میں چور ہوں ٹھیک ہے میری آمدنی جو ہے وہ کم ہے اور میرے جو ہے ایسٹس بہت زیادہ ہے ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے لیکن تم ہوتے کون ہیں مجھے پوچھنے والے ساد رفیق صاحب بھی تو قومی شبلی میں بولے تھے نا کہ کوئی کون ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والا آپ یہ دیکھیں کہ اس سے زیادہ ایک تو اعتراف جرم دوسرا بادشاہت اور تیسرا فیرونیت شاید ہسٹری ہو پاکستان میں نہ میں اندلیب اس کے پر بات کروں گی شاید لطیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید لطیب صاحب پروگرام کے آغاز میں میں نے کلپ دکھایا جس کے اندر شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی ایمان مزاری صاحبہ نے فوج کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کی ہے وہ میں نے چلائے بھی نہیں اندلیب صاحبہ کہتی کہ یہ ایک شخص ایک لڑکی کی سوچ ہو سکتی ہے پوری جنریشن کی نہیں پینما لیکس کے فیصلہ آنے کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کے اندر جس طرح سے فوج کو کرٹیسائز ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے جملے استعمال کی جاتے تھے سیاست کے اندر فوج کے کردار کے پر بحث کی جاتی تھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کے تھروس ہی جیسے مرضی تھے کہیں نہ کہیں ینگ جنریشن جو ہے یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے اس کو متاثر کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں جی پہلی بات تو یہ کہ جو آج آپ نے کلپ دکھایا وہ تو بالکل ایک فرد واحد کا کلپ ہے اور اس سے آپ یہ اسیسمنٹ نہیں کر سکتے اور جنرلائز نہیں کر سکتے کہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے نوجوان پود ہے یہ اس کے اندر فوج کے بارے میں یہ احساسات پائے جاتے ہیں یہ تو بالکل ایک غلط میں سمجھتا ہوں کہ تجزیہ ہے میڈیا کو کیسے میڈیا کیا جاتا ہے شروع میں تو ہم نے سوچا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر ایک چیک ہے مگر آج تو کی جو ٹیمز بنائی گئی ہیں وہ ٹیمز خرید دی جاتی ہیں ان ٹیمز کو پے کیا جاتا ہے اور ان سے وہ لکھوایا جاتا ہے اور وہ جاتی ہیں جو آپ کے اپنے حق میں ہو لہذا یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی ایسے گروپ جو مختلف حلقوں اور مختلف گروپ جو ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی سوشل میڈیا کا یہ ایک طرح سے ایمپارچل ویو ہے یہ بھی اسی طرح کیا ویو ہے جیسے آپ نے آج فرد بات کا دیکھ یہ کلپ آپ کو یہ لگا ہے کہ یہ کلپ صرف ایک انسان کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن آپ نے دوسرے کے بات جو چیزیں چلائی جاتی ہیں ان کو چلوایا جاتا ہے اب آپ فرد واحد کی بات کر لیں ایمان مزاری کی بات کر لیں تو کیا یہ کلپ بھی یہ سوچ بھی کسی نے ڈالی ہوگی ان کے دماغ میں کسی نے کہا ہوگا یہ سوشل میڈیا کے پر ڈالنے کے لئے نہیں یہ تو فرد واحد جو بھی ہے اس نے اپنا نام کھل کر سامنے آکے اور باقی جہاں تک آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ غلط ناموں سے میسیجز دیتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں نام تک ظاہر نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے نام نہیں ہیں جن کو آپ منظر عام پر لاسکیں یہ تو چونکہ شیدی مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں یہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ اس لئے منظر عام پر اور انہوں نے دینے سے بھی گریز نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے اس میں وہی روح جانات ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا اور یہ چھپ چھپا کر ایسی کیمپین چلائی جاتی ہے جس کے تحت فوج فوج کے نام پر آپ منگڑت قسم کی چیزیں لگا دیں اور یہ صرف یہاں نہیں ہے ڈال لیکس جو تھی وہ کیا تھا اس میں بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوا فوج کے خلاف جو بیانیاں بنایا گیا وہ تو ہمارے دشمنوں کا بیانیاں ہے اور آئی تک ہمیں نہیں پتا چلا تھا تو حکومت کا ساتھ تعلق مگر وہ کون لوگ تھے آئی تک منظر عام پر نہیں لائے گئے تو اس میں حکومت بھی شامل ہے اس میں گروپس بھی شامل ہیں یعنی کہ شاید لطیف صاحب آپ یہ بات اگری کرتے ہیں آپ نے ذاتی مفات کے لیے یہ کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ جس طرح سے کرٹیسزم ہوتا ہے اس کے پیچھے چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے راناشر صاحب اندلیب بابا صاحب نے بھی یہی بات کی شاید لطیف صاحب نے بھی یہی بات کی یہ فرد واحد کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن بسائیڈ اس کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتی ہیں کرٹیسزم کیا جاتا ہے پہنما کا فیصلہ آنے کے بعد شریف خاندان نے جس طرح سے اشارے کناروں میں اس جانب بات کی کس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں خدرہ فستہ وقت میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چنل کا مشکور ہوں میں یہ ارث کرنا چاہتا ہوں فرد واحد کی بات نہیں ہے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹل سامنے آیا اور شیری مزیری صاحبہ وہ اہم عددار ہیں وہ قومی سمبلی کی مہمبر ہیں اور وہ سپوک پرسن بھی رہی اور وہ آج بھی آ کر پی ٹی ای کا اپنے چیر مین کا پوائنٹ آر ویڈیو ہے وہ دیتی ہیں اور جو ان کی بیٹی ہے وہ کمپین کا حصہ ہے وہ کمپین کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ اب یہ کہہ کر ٹال دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ افواجے پاکستان پاکستان کی افواجے وہ پوری دنیا میں نمبر ون پہ ہے پہادر ہے ہمارے میجر سہاں کا اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر کربانی دیتے ہیں ہمارے کیپٹن حسنائل میری زیلہ ننکانہ سے الحمدللہ شہید ہوتے ہیں چھوڑ چھوڑے مسئوم بچے ہیں میں ان تمام جو سرحدوں پر دن رات ایک کر کے پاکستان کی سرحدوں کی افاظت کرتے ہیں میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن آج میرے لئی حرام کن تھا آج کی نوائے وقت میں بیان تھا آل پاکستان مسلمی کا پریزنٹ جو وہ پرویز مشرف نامی شخص ہے وہ کہتا آپ مارسلا نہیں لگ سکتا آپ مارسلا لگانے والے جو ہوں گے ان پر بھی آئٹکل 6 سے لگوائیں گے یہ میں ایک آمر کے موہ سے سن رہا تھا کہ یار دیکھیں نا باہر بیٹھا ہوا ہے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے ملک کے اندر ڈراؤن حملے ملک کے اندر جیش گردی کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا آج وہ بات کس موہ سے کر رہا ہے ہماری بہادر فورسز ہے ہمیں اپنی فوج پر الحمدللہ اعتماد ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے لیکن میں یہ ارث کروں گا کہ آرمی کا جو سپوک پرسن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتا ہے کوئی دائیں بیان سے نہیں ہوتا اور پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو اینڈ سے اینڈ بجانے کی بات کرتے تھے وہ اینڈ سے اینڈ کسی کی طور پر بجا سکے لہٰذا اب وہ اگر سیاست کی بجانے کی کوشی کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس کروڑ عوام کی فوج ہے بہادر فوج ہے ہم ان کے عظمت کو اسلام پیش کرتے ہیں لیکن اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی سیاست میں ہو یا کسی ادارے میں ہو جو آئین کو اگر ہاتھ میں کوئی لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ سب پر لاغو ہوگتا ہے کسی پر یہ نہیں ہے پھر میں یہ ضرور کروں گا کہ جو دھرنوں کی بات ہوئی دیکھنا ایسا رکھ باتا میں خود بینگ پولیٹیکل برکر بطور آڈوائزر کیابنٹ میمبر پجاب یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے جو اسلامباد والا تھا بلکل ہم نے چاہتے تھے کوئی اپریشن جائے بہنسے ہونا لیکن جب کورڈ نے ڈریکشن جاری کی جب اسلامباد ہائی کورڈ نے ڈریکشن جاری کی اور ڈریکٹروں نے سٹیڑ کے اداروں کو جب انہوں نے کمیشنر اور آئی جی صاحب کو کال کیا اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو چیزیں جسٹر صدیقی صاحب نے بیان کی ہیں میں نے تو بیان نہیں کی نامہ کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا within parameters ماشاءاللہ ادارے ہمارے لیے آپ صدیقی صاحب کے رمارکس کی تعریف کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ رمارکس نہیں دینے چاہتے ہیں میں یرض کر رہا ہوں کہ جو صدیقی صاحب ہیں ان کا طلق اس سے ہے ایک بہت اہم ادارے سے جنے کا طلق انہوں نے بیان دیا وہ بھی ایک بڑھائی دو روہ ادارے ہمارے لیے تہائی کا برہ احترام ہے دیکھنا ایک ملک کا پرائم نیسٹر کہاں پہ پنامہ سے بات شروع ہوتی ہے اور حکامے پر آتی ہے تو ایک دیکھنا پرائم نیسٹر جو ہے وہ فوری طور پر عدلیہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور چیف اگزیکٹر ملک ہے وہ اس کو چھوڑنے دھر سے لگتے ہیں ہم سے زیادہ عمل آج تک اداروں کا احترام یہ دھرنے کے موقع پر اپنے ادارت کا حکم مانا اس سے پہلے آپ نے ادارت کا حکم کب اتنی جلدی نہیں مانا ہم نے ہر دور میں مانا ہے یہ طریق باری فیصل چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودری صاحب جب سوشل میڈیا کے اوپر کچھ زیادہ کیا سرائیاں جنم دینے لگیں تو بقاعدہ طور پر قانون متعارف کر آیا گیا اب جس طرح سے لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس دھرنے کے اندر یا تو وفاقی حکومت کا ہاتھ ہے یا پھر یہ دھرنا آرگنائز کر آیا گیا ہے اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں آنا اور اس طرح سے کرٹیسزم کھل کر کرنا پاکستان کے قانون میں کیا جگہ اس کے لئے موجود ہے کیا اقدامات اس کے لئے ہو سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت ساری باتیں آتی ہیں اور وہ کچھ جو باتیں ہیں وہ بڑی پوزیٹیو بھی آتی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں تو پھر نیگٹیو اور پوزیٹیو آنگلز سے دیکھنا پڑتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک سپیسیفک قانون سازی دوہزار سونہ میں ایکٹ آ چکا ہے پروینشن آف ایلیکٹرونک رائمز ایکٹ ہے اس میں یہ فال کرتے ہیں جیسے جو بھی آپ کہلیں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ سورس ہے آپ جب دوہزار اٹھارہ میں جا رہے ہیں اس وقت آپ اس ایڈوائیس ورڈ میں رہ رہے ہیں تو پھر سوشل میڈیا جیسے ٹوز ان کو پھر آپ کو لینا پڑتا ہے آپ ان کو نیگٹیو آنگل سے نہیں دیکھ سکتے فر اگزمپل سوشل میڈیا جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا پاکسن آرمی یوز کرتی ہیں گوہمٹس یوز کرتی ہیں مختلف اپنے انٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف باتیں جو ہیں جو ہے پبلکلی شیئر کرنے کے لیے بلکہ آج کل تو پریس ریلیزز ختم ہوگی ہیں صرف ٹویٹس آتی ہیں اور وہ ٹویٹس ہی رپورٹ ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں تو اس طرح سے اور اس میں نیگٹیو چیزیں بھی آ جاتی ہیں انفورچنٹی جیسے یہ ایک کلپ آیا ہے یہ ظاہر ہے اس کلپ کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا ہے اور لیکن جو آپ باتیں کریں تو اس میں پھر یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک جج صاحب جو ہیں وہ ہائی کوٹ میں بیٹھ کے جو مو میں آئے گا وہ کہتے جائیں گے کسی ادارے کے بارے میں جو بھی جیسے مطلب ایک عام آدمی بات کرتا ہے یہ پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو پھر باقیوں کو موقع ملتا ہے جج صاحب کا یہ کام نہیں تھا کہ اس آمباد ہائی کوٹ میں بیٹھ کے وہ یہ کامنٹس دیتے اور نہ ہی سابق وزیراعظم کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی بیانات میں پاکستان کی جو سب سے عالی عدالت ہے اس کے فیصلے کی تصحیق کریں اس کا مزاق اڑائیں اور پھر باقاعدہ ایک کیمپین کے ذریعے ان کے اوپر ایک حرزہ سرائی بھی کی جائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے آدھے سے زیادہ کیبنٹ جو ہے اس کو نوٹس ہوا ہے سپریم کورٹ سے بیلکل بیریسر صاحب یہ سوال پروگرام کے اندر بیریسر صاحب یہ سوال پروگرام کے اندر اٹھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے ملک کے سیاستدان جو ذمہ دار ہیں جن کی ترجمانی بات میں عوام کرتی ہے ان کی سوچ کی آکاسی کرتے ہیں عوام وہ اگر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے چاہے وہ سیاستدان ہو یا جس طرح سے جسٹس شوقت حضی صدیقی صاحب نے ریمارکس دیئے تو عوام کے ذہنوں کے اوپر کیا تاثر اس کا جاتا ہے ناظرین پروگرام کے اندر اب میں بات کرنا چاہوں گی کتری شہزادوں کی آمد کے حوالے سے جب پینما پیپرز کے اوپر کتری شہزادوں کی ایک انتہائی اہم مورڈ رکا تھا کر اور کتری خط کے بعد کتری شہزادوں کو عدالت نے طرف کیا تو انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تب کتری شہزادیں نہیں آئے اب کتری شہزادیں آئے بھی ہیں اور اب کس مقصد سے آئے ہیں یہ معلوم نہیں ملاقات ہوئی ہے جاتی امران کو پروٹوکول کے اندر لے جایا گیا ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر شاہر لطیف صاحب سے بات کرنا چاہوں گی شاہر لطیف صاحب جب عدالت نے طلب کیا پاکستانی سیاست کے اندر ذکر چھڑا کتری شہزادوں کا ان کو طلب کیا گیا تب وہ نہیں آئے اب کیا مقصد ہے کتری شہزادوں کا پاکستان آنے کا لیکن اس وقت تو عدالت کے بلانے پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ عدالت ہوتے اور وہ جو خات انہوں نے دے رکھا ہے جسے پہلے ہی ان کی غیر حاضری میں بھی اس کو ردی کا ایک ٹکڑا سمجھ کی عدالت نے پھینک دیا اور کہا کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں تو وہ وقت تھا ان کا آنے کا عدالت کے سامنے پیش ہوتے اور اپنے بیان دیتے ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس پر اعتماد کیا جائے تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ وقت تھا آنے کا مگر شاید نواز شریف صاحب نے یہ صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ان کے آنے سے بھی وہ اس چیز کو ثابت نہ کر پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید رسوائی ہوتی لہٰذا یہ بہتر سمجھا گیا کہ ان کو نہ ملانے میں فائدہ ہے اور آج اگر وہ آئے ہیں تو اب عدالت والا معاملہ تو ختم ہو گیا اب ان کی عدالت کو ضرورت نہیں ہے پینامہ کیس والا جو معاملہ ختم ہو گیا اب وہ اپنی جو ساکھ خراب ہوئی ہوئی ہے اس کو شاید بہتر کرنے کے لیے یہ شو کر رہے ہیں کہ قطر کی طرف سے کوئی انویسمنٹ کی بات کی جائے اور ظاہر کیا جائے کہ پاکستان کے اندر انویسمنٹس جو ہیں ایک یعنی وہ سی پیک کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اب یہ قطر کی بھی بات شروع ہو جائے گی کہ دیکھیں جی میرے ساتھ جو کچھ ہوا آج کی ملاقات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الینجی کے منصوبے کے اوپر بات کی گئی ہے اور دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات کی گئی رہنا ہے اندری پاکستان کی سیاست کے اندر پینما پیپرز جب آئے تو قطری شہزادوں کا ذکر نون لیگ والوں نے کیا اپنے دفاعی انداز کے لیے انہوں نے اس کو ہتھیار بنایا لیکن عدالت کے لیے یہ مارکس رہے کہ یہ صرف اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو ٹھیک نہیں پیش ہوتے ہیں جب بھی شریف خاندان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یہ قطر والے قطری شہزادے یا تو آتے ہیں یا پھر رہی آتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں کرپشن کے لیے تو آنا پڑتا ہے وہ شیئر ہولڈرز ہیں پارٹنرز ہیں کرپشن میں آپ دیکھیں وہ اناؤگریشن ہو رہی ہے وہاں پوٹکاسم میں اور آپ کو پتہ ہی ہے الینجی کا تو سب سے بڑا ٹھیکا ہے جس کے اوپر اتنی بڑی کوئیسٹن مارک ہے وزیراعظم سے ساری پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے ہمیں ریپورٹ دکھائیں کیا پرائس تھی وہ کہہ رہے ہیں پڑی ہوئی ہے کمیٹی میں کمیٹی سے ادھر بھگواتے ہیں ادھر بھگواتے ہیں آج سیکھ نہیں دکھائی تو وہ ایکچولی کرپشن کی اس کی پارٹنرشپ ہے کرپشن آن لیمیٹڈ کے نام سے ان کی کمپنی ہے اور آپ کو پتہ نا ہماتھ جو ہیں ہماتھ بھی جاسم صاحب ان کا نام پانیما پیپرز میں نواز شریف صاحب کی پوری فیملی کا بھی ہے تو بہت ساری کومن چیزیں ہیں آپ کے لئے پانیما فیلوز ہیں پانیما فیلوز ہیں ہسٹری کٹھی ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب وہ کتری خط ون لکھوایا اور ٹو لکھوایا ای تنگ انہوں نے اپنا اور ان کو پتہ بھی ہے انہوں نے اپنے وکیلوں سے اپنی پارٹی والوں سے بھی یہی کہا ہے کہ میرا بیڑا گھر کو گیا اس خط کی وجہ سے جتنا اس پہ ان کا تمسکر اٹھا ہے اب سوچیں کہ خان صاحب کی 65 لاکھ روپے کا وہ جو 65 لاکھ پاؤنڈ کا وہ جو بکا تھا اس پہ انہوں نے ساٹھ پیپرز ریسیڈز برینک ٹرانزیکشنز ٹرائل سب کچھ دکھا دیا یہ تیس ہزار کروڑ روپے جو ہے اس کی ایک ریسیڈ نہیں ایک فگر نہیں ایک ٹوٹا ہوا کاغذ نہیں ایک پکورو مالا کاغذ نہیں ایک وہ کتری خطہ جس پہ کہ میرا خیال ہے جو آصف خوصہ صاحب نے اس کتری خطہ لکھا ہے انہوں نے کہا it was a political suicide یہ آصف خوصہ صاحب کی ججمنٹ ہے historical ججمنٹ ہے کہ خود کشی کی انہوں نے وہ دکھا کے کیونکہ اس کے بعد جو ان کا تمسکر اٹھا ہے کہ یہ باہر جو بچارہ کچھ پڑھ لکھ بھی نہیں چاہتا وہ بھی کہہ رہا ہے کتری آگیا ہے اب جو آگ کتری آئے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتری آئے ہیں آپ دیکھیں کیا جائیں گے کتری کو دیکھیں پورا پروٹوکال جا رہا اچھا ایک نائل وزیراعظم ہے وہ پنجاب ہاؤس میں پارٹی کی میٹنگز کر رہے ہیں میں نے کیس کیا ہوا اس پہ پروٹوکال لے رہے ہیں پھر اپنے دوستوں اے بابوں کو بلا رہے ہیں اپنے کرپشن پارٹنرز کو بلا رہے ہیں ان کو بھی پروٹوکال دے رہے ہیں آپ کے میرے پیسوں سے یعنی عادت چھوٹتی نہیں ہے پولیسمن آپ کے ساتھ جاتا ہے کس لیے جاتا ہے اس سے بڑی کرپشن کیا ہے میں بلکل نیاب کو خط میں لکھ چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جسٹس جاویج صاحب ہے یہ پوچھیں کہ روز کروڑوں روپیہ جو خاکان اباسی صاحب لگاتا ہے وہ کس لیے لگا رہے ہیں تو یہ جو کتری آیا ہے یہ کتری آیا ہے اپنے کرپشن کا شیئر لینے فیصل چودری صاحب یہ شہزادہ حماد بن جاسم نے سترہ جولائی دو ہزار سترہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کے حدود کے باہر بیان ریکارڈ کرانے کی پیشکش کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ نہ تو کسی تفیش کا حصہ بنیں گے اور نہ ہی عدالت میں پیش ہوں گے تب آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے بیٹے نے جا کر ان سے ملاقات بھی کی تھی اور ملاقات کے اندر ان کو منانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ نہیں مانے وہ نہیں آئے اب وہ آتے ہیں جاتی عمرہ جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا کہ اپنی مرضی سے آئیں اور پروٹوکول سے جاتی عمرہ میں جائیں ان کو وہاں پر ملاقات کرنے کی بھی اجازت دی جائے نہیں اس میں قانون کی خلاف ورزی کہاں سے آگئی قانون کی خلاف ورزی جو ہے پروٹوکولز وغیرہ نہیں ہوتے وہ ایک فارمر پرائم نیسٹر ہیں قطر کے اور ان کے دیفنیٹلی پروٹوکولز انٹرنیشنی ہوتے ہیں وہ تو دینا ہوتا ہے یہ تو کوئی ایسی ابجیکشنبل بات نہیں ہے جہاں تک ان کا پہلے نہ آنے کا تعلق ہے اور یہاں اب بھی آنے کا تعلق ہے تو وہ یہاں پہ اسی عدالت میں تو مجھے نہیں لگتا پیش ہونے میں آئے ہیں کیونکہ جب عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کے پروس پوشننگ بھی ہوگی اور ان کو جو ہے بہت سارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا محض ایک لیٹر لکھ دینے سے تو شاید کوئی گلو خلاصی بھی نہیں ہوگی ان کی تو ایک پوری بینکنگ ٹرانزیکشن ذہنی پڑیں گی ان کو وہ اسی لیے وائٹ کیا انہوں نے پہلے بھی آنا اور جی آئی ٹی کو وہ ریڈی نہیں تھے یہاں پہ ایلنگ جی کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے جو خاکان عباسی صاحب نے جب پٹرولیم منسٹر تو تب کی تھی جو بڑی شیڈی قسم کی ڈیل ہے یہ انگریف صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس پہ بہت سارے کوئیسٹن مارک ہیں کیونکہ یہ اوپن نہیں ہوا ہے اب تک پبلک لی کہ کتنے پرائس میں آپ نے خریدا ہے کیا اس کے جس کے لیے وہ آئے ہیں کیونکہ بزنس انٹرسٹ ہے اور اس کے ساتھ سیفر رحمان جو کہ پاکستان میں بڑی بری شورت کے حامل اک شکستیت ہیں وہ ان کے سٹافر ہیں وہ بھی ساتھ میں آیا ہے اور جو نواز شریف اور شہباز شریف ساتھ کو علیدہ علیدہ ملے ہیں مولٹون میں بھی اور جاتی عمرہ میں تو وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو سیف کرنے آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں آئے ٹھیک ہے میں بات کی تھی میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہ نگران حکومت اب بوری سیٹ اپ کی باتیں کی جاری ہیں اور جسٹس ریٹارڈ بھجی حدین صاحب سے رابطے بھی کیے گئے ہیں اور رانہ عاشد صاحب کیا واقعی ان خبروں کے اندر تصدیق ہے بوری حکومت اور اس کے ساتھ نگران حکومت کی سوچی جاری ہیں باتیں صدرہ میں بلکل اپرا پوائنٹ آئے ہوئے دوں گا لیکن میں صرف آدھا میں یہ بات کروں گا یہ کتری شہزادے کا آنے کا کسی کے پیٹے میں درد کیوں ہو رہا ہے ہمیں کیا اعتراض تھا کہ جمائمہ خان نے علیجگی کے بعد جو ایک جال سازی کی دو ہزار تین میں ایکاؤنٹ بند ہیں خود نیازی صاحب نے دنیا نیوز پر کامران شاہد کے پروگرام میں کہا کہ اب ہمارے پاس ریکار نہیں ہے چار سو کنات کا گھر آگیا انیس سو چھے سی میں چھے سی میں یہی نیازی صاحب جو ہے اس وقت کہ میرے پاس کچھ گھر نہیں ہے گھر نہیں ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں مجھے پلاڑ دے اور گورنمنٹ آپ نے آنے سے دو پلاڑ لیتے ہیں اور اور آف چھو کامپڑی کہاں تھا نکلی 1984 میں چپائی ہوئی تھی میں سمیتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر رہ کر بیرونی ایجنسیز کا رول کھلا جا رہا ہے کون کھلا رہا ہے تو یہ امران خان صاحب اور کون ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو شیری مزاری صاحب کی بیٹی نے کہا ہے میں سمتا ہوں کہ مشال خان اب ایک نوجوان اگر یونیورسٹی میں پڑھنے آتا ہے تو وہاں پر ان کے نوجوانوں کو جو انہوں نے درس دیا ہے جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائنسٹ دیا ہے کہ یونیورسٹی میں نے کے سرے عام اُدھے دندلاتے ٹھر رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ کا بیڑا گھرک ہے وہاں پر اتصاب کمیشن کو تالے لگے ہوئے ہیں یہ کیسا مضاق ہے کہ وہاں گورنمنٹ بھی انجائے کرتے ہیں خود نیری صاحب اہلی کیپٹر پر بیٹھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں inaugurationز کرتے ہیں اور درختوں کے نام پر بلی انٹری کے نام پر بلی اور پر کھا گئے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے نہیں تو حکومت آپ کی ہے نا آپ پوچھیں نا آپ دیکھر آئے نا ہم نے کیا پوچھنا ہے یہ اداروں کو ذمہ داری ہے ان کے خیبر پختونخواہ کے اہمینے ان کے اہمینے اور مرسٹر کیوں لڑ رہے ہیں کھاڑے پھرے سے لڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے ایساہب کو ایساہ دیا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایساہ دیا حقیقت میں یہ نیازی صاحب ہے بہت اچھا اور اگر اگر کبھی ان کو دیکھنا پوری دنیا سے فانڈا کٹھے کرتے ہیں وہ ایسے بابر ان کی پارڈیاں تارکون ہیں انگلیب صاحب نہیں دیتے انگلیب صاحب ان کو ان کو اساہب نہیں دیتے اور فرما یہ کہوں گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سوئے ہوئے ہیں اب نیازی صاحب کوٹ جانا چاہیے چار سو کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں ان کو کیا اساس کیا گریب کے بچے کو روٹی چاہیے دوزار چادہ میں انہوں نے دھرنے دھرنے کرتے سی پیک مرسوبے کے خلاب مرسوبہ بندی کی اور اس کے بعد دوزار پندرہ دھاندلی دھاندلی کرتے رہے دوزار سولہ میں یہ پنامہ لے آئے دیکھیں ستر سالہ ہسٹری میں آج تک پارلیمنٹ پر یلگار نہیں ہوا یہ نیازی صاحب نے نیا وین دیا پھر انہوں نے کہا نیازی صاحب کے دائے بے کون ہے وہ جہانگیر ترین کون ہے اردو روپے کھانے والا اور اس کے پاس اگر نظر گندل پارٹی میں تھا دو کریپ تھا راجہ ریال تیوپالی میں تھا دو کریپ تھا بابربان ادھر دو کریپ تھا ادھر فریشتوں کی ٹیم ہے یہ راجہ ریال سونا اشرف سونا یہ اشرف فرتوس حوان یہ وہ کریپ ٹولنا ہے جنہوں نے پاکستان کا بڑا گرد کی ہے آپ اقتدار کی ہوا سمیم نیازی صاحب کہتے ہیں جلدی جلدی لیکشن کروا دیں آپ ان کا چیم رسول کہتا ہے ان ٹیم کر رہا ہے پریز کھٹا دیں یہ کہتا ہے جلدی لیکشن کروا دیں اندلی چابہ کوئی بدران حکومت کا نہ کس سیٹ اپ ہے اندلی چابہ یہ جو ہمارے جو ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں دیکھنا یہ آپ کا ادارے تو اپنا اپنا رول پلے کرے ہیں جاتی ہے یہ جلد انتخابات خان صاحب ملک کے لئے چاہتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف اور اپنے لئے چاہتے ہیں آپ کو بھی سمجھ آئی تھی کیا عورت آپ کا سوال کا جواب ملا یہ الہمدال دویا جی نگران سیٹ اپ میں سمجھتا ہوں جو رات کو سوئے ہوئے اپنا اپنا پرائنسٹر سمجھتے ہیں وہ اپنا نام پرائنسٹر رکھ لیں اچھا میں نے یہ نہیں چاہتا ہے نیازی صاحب کی قسمت میں وزارت عزمہ کی قرصی نہیں ہے اس دور میں تو نہیں ہے اور اس جہان میں بھی نہیں ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں اور خود فرشتے دن پر سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا ہے آپ پتہ نہیں بات کریں یا بد دعا دے رہے ہیں اندلی موقف اس کے پر کو دینا چاہیں گی وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے وہ سہارے ڈوب رہے ہیں آپ بہتے ہیں سب سے پہلی بات ہمارا fundamentals کا کیوںlik مطالبہ ہے Сергей Oker اس نے ابھی اپس شنو اپ کے ہاں ابھی وہ الیکٹ ہوئی ہے وہ کہہ رہی میں دوبارہ الیکشن کرنے کیونکہ مجھے ابھی کوالیشن ٹھیک نہیں مینی تو ساری بڑی جمہوریتیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ صحیح گورن نہیں کر سکیں گے تو جمہوریت کا تقاضہ ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن لیں اور ایک دفعہ نہیں سو دفعہ حکانہ باسی نے کہہ کہ میں تو پرائم میریسٹر ہو ہی نہیں میرا تو پرائم میریسٹر جاتی عمرہ میں بیٹھا ہے اسی لیے جس دن پورا ملک جل رہا تھا وہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے تو جب ایک پرائم میریسٹر خود کہتا ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں میری حیثیت نہیں ہے میں صرف ایک چپڑاسی ہوں میں ایک چوکی دار ہوں تو اس کے لیے ہم ان کی بھی خریت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کریں کیونکہ ملک کا برا برا حال ہے لائن آرڈر پہ آپ نے دیکھا پورا ملک جل گیا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد معاشی حالت دیکھ لیں اس وقت کرزے پہ کرزہ چڑھا ہوا ہے ایک سپورٹس جو ہے وہ ڈوب گئی ہیں لوگوں کو نوکریہ نہیں مل رہی معاشی طور پہ بہران ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کونسٹیٹوشنلی آئین کو بار 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 دھچکے ملنے کرپشن بے شمار ہو رہی ہے اسی کمپنیاں ماشاءاللہ جو وزیر خادمِ آلہ ہیں جنہوں نے کہا تھا ایک روپیہ تو اس میں اگر کوئی گورننس نہیں ہے تو پھر ہمیں اعلی الیکشن چاہیے ببارہ آجائیں ببارہ الیکشن آجائیں شاید عدیف صاحب یہ اندلیب صاحبہ نے جو باتیں منچن کی ہیں رانہ صاحب نے جو باتیں منچن کی ہیں ملک اس وقت معاشی بہران کے ساتھ سیاسی بہران سے بھی دو چار ہے کیا اعلی الیکشن جلد انتخابات واحد وہ حل ہے اس بہران سے نکالنے کے لیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل نک کے طور پر کہ اعلی الیکشن بھی جو ہیں وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہوا کرتے ہیں مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں کیا حالات و واقعات جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں مثلا اس وقت تو سب سے بڑا بہران یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی دوسری پارٹی نہیں کھڑی اور جب تک یہ بل آپ کا سینٹ میں پڑا ہے جو آپ کی حلکے بندیاں ہیں وہی نہیں ہو پا رہی تو کیا ہم الیکشن کی طرف صحیح طرح سے چل رہے ہیں ابھی تو اگر الیکشن آپ وقت پہ ہی کر سکیں کیونکہ یہ سارے قانونی اور آئینی معاملات ہیں یہ کسی کے سوچنے سے یا کسی کے کہنے سے ارلی الیکشن ایسے نہیں ہو سکیں گے اس میں حکومت کا میجر رول ہے اور اگر عمران صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ دوسری جماعتوں کا ہونا کیا ضروری نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرا طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس حکومت ہے کے پی کے کی اسی طرح پھر سندھ حکومت ہے کہ ان کی اسیمبلیز کو ختم کریں اس کے مطابق پھر آپ اپنی ایک جو موو ہے وہ چلا سکتے ہیں تو اس طرح منظر نامہ جو ہے وہ فی الحال ارلی الیکشنز کا نہیں بنتا گو میں اس حق میں ہوں کہ حکومت کے جو حالات ہیں جو ہمارے معاشی حالات ہیں جو ہمارے سیاسی حالات ہیں جو ہمارے انتظامیہ کے حالات ہیں ابھی جو ریسنڈ دھرنوں میں نظر آیا وہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں لہٰذا وہ واقعی آپ کو اس سمت کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ ملک میں گورننس کا معاملہ جائے وہ بڑا سیریس ہوتا ہے اور شاید صاحب ابھی یہ دھرنوں والا سلسلہ ختم ہی ہوا ابھی یہ دھرنوں والا سلسلہ ختم ہی ہوا ابھی لاہور میں چل رہا ہے ہاں جی لاہور میں چل رہا ہے اور یہ خرچات ہے کہ یہ لاہور والا ہے شاید صاحب میں نے دھرنے کے معاملے کے پر تفصیلی بات کرنی ہے مجھے فیصل چودی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے اساقڈار صاحب کے بارے میں فیصل یہ جو وزیر خزانہ اساقڈار کو بزریا اشتہار طلب کرنے کا معاملہ تھا احساب عدالت کے اندر 21 نمبر کو اشتہار جاری کیا گیا تھا اب دس روز مکمل ہونے میں غالباً دو دن باقی رہ گئے ہیں اگر دس روز مکمل ہونے کے بعد اساقڈار صاحب پیش نہیں صورت میں عدالت کی جانب سے ریڈ وارنٹ جانب سے ریڈ وارنٹ جاری کیا جائے گا ان کے خلاف یہ ہے کہ سیکشن 87 CRPC کرتا ہے جب پروکلینڈ افنڈر یعنی اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ اخبار اشتہار شاہ کیا جاتا ہے مشتری منادع کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کوٹ کے سامنے سرینڈر کریں وہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد سیکشن 88 CRPC کرتا ہے ان کی جائداد جو ہے اس کی اٹائسمنٹ جو ہے وہ کریں گی کوٹ اس کا آرڈر جو ہے وہ کریں گی ریڈ وارنٹ جو ہیں یا بلیک وارنٹ جو ہیں یا یہ جو اسطلاحیں ہیں یہ پاکستان کے لوا میں نہیں ہے ریڈ وارنٹ پاکستان کے کسی بھی کانون کے تحتیشو نہیں کیا جا سکتے ہا ان کی جو پاکستان میں موجود جائداد ہے وہ اٹائچ ہوگی وہ اٹائچ ہو جائیں گے اور اس آگرار شاہب وہ واپس نہیں لگتا مجھے کہ وہ آئیں گے لیکن اس کے بعد ان کو اشتہار ہی تو قرار دیا جائے گا فیصل مجھے ایک شوٹلی اس بات پہ بھی جواب دیجے گا کیا انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا ان کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول کا رول جو ہے وہ تو پروسیگویشن ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے جب تک money laundering کے اضامات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے cases میں جو تین references اس وقت pending ہیں اس میں money laundering کے اضامات نہیں ہیں وہ reference ہیں آمدن سے زیادہ ذرائع کی اضامات ہیں یعنی آپ نے جو assets beyond the declared and known sources of income جو حجیبیا پیپر مل کا case ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جس کے appeal pending ہے 11 دسمبر تک ور لگے گا وہ اس میں money laundering کے direct charges ہیں اور اس میں شریف فیملی جو ہے وہ سارے شامل ہیں خاندان کی خاتین وہ بھی شاہد ان کا بھی نام ہے اور عساق دار صاحب کا بھی نام ہے اور عساق دار صاحب کا according to the case اس میں انہوں نے مین رول ادا کیا ہے جالی اکاؤنٹس کولے حوالے کے ذریعے money laundering جو کہ باہر سے وائٹ ہو کے دوبارہ پاکستان میں آئی اور ان سے جو جائداتیں ہیں لندن میں خریدی گئیں یہ اس پیسے سے خریدی گئیں یہ عظامات ہیں اگر وہ آئے گا تو پھر انٹرپول وغیرہ جو ہے میرے خیال میں زیادہ quickly اور effectively جو ہے وہ کام کر سکیں گی because باہر ملکوں میں جو money laundering ہے وہ بہت serious crime ہوتا ہے with or with کسی اور چیز ٹھیک ہے فیصل آپ نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی ہے اب اندیت فیبہ یہ جو ختم نبوت کی تبدیلی کا معاملہ ہے اس کے اوپر آج خان صاحب نے کھل کر اپنا موقع دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور یہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر اتنے حساس معاملے کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے یہ بھی اس کے ساتھ تندیا دیا کہ آغاز سے لے کر اختتام تک اس کے اندر بہت گہری سازشے ہیں سازشوں کا ذکر نون لیگ بھی کر رہی ہے اگر نون لیگ بھی ذکر کر رہی ہے تو پھر سازشے کون کر رہے ہیں کیا آپ پی ٹی آئیے سمجھے کوئی بیرونی قوتیں ہیں جن کا حاتم کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ کہ بڑی سمپل سی بات ہے ساتھ اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا ڈسکور ہوا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی اس کو پوائنٹس میں ڈسکس نہیں کیا گیا اور یہ جب فائنل گیا ہے ان کے پاس تو وہاں سے انہوں نے چینج کر دیا جب وہ سینٹ کمیٹی میں آیا تو وہاں ڈسکور ہوا تو جب اسی دن یا اس کے دوسرے دن انکوائری انہوں نے کہا کے کر دیں اور جو بھی ریسپونسبل ہیں لوگ ان کو کر دیں وہ انکوائری کی ریپورٹ آئی وہ سیدھا گئی نواز شریف صاحب کے پاس اور اس کے بعد آج کا دن اور وہ دن پچاس دن ہو گئے ہیں وہ انکوائری ریپورٹ سامنے نہیں آئی جیسے موٹل ٹاؤن کی نہیں آئی جیسے ڈان لیگز کی نہیں آئی تو سوال میرا یہ ہے کہ جی جب آپ کو کچھ چھپانے کو نہیں ہے اس ریپورٹ میں اور یہ کتنا بڑا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سزا نہیں ہے اور آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ جی اس میں یہ زائد حامد انوالڈ تھا اس میں جو لوگ انوالڈ نے باہر لے کیا ہے انکوائری ریپورٹ کو اپنے لوگ ان کے یہ کہہ رہے ہیں چودری نصار کہہ رہا ہے آپ نے ابھی بھی وہ ریپورٹ چھپائی ہوئی ہے تو اگر ریپورٹ چھپانے کے لیے اب تو تیس دن میں آ جائے گی نا صاحب ابھی دیکھیں نا میں سوال آپ سے کچھ اور کر رہی ہوں آپ کچھ اور کریں گے جواب آپ کچھ اور ملے گا ریپورٹ جو ہے وہ چھپ چکی ہے ریپورٹ گئی ہے نواز شریف نواز شریف صاحب کے بعد چالیس دن پہلے اس کے اندر جو نام تھے اس کے بعد وہ پی گئے کھا گئے کیوں یعنی کہ آپ یہ کریں کہ ریپورٹ اب جو منظر ایام پر آئے گی تیس دن کے بعد وہ ایکشنل ریپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو آپ لوگ دکھا چکے ہیں بریکنگ نیوز کے جی ریپورٹ پہنچ گئی جاتی عمرہ میں اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں جی ریپورٹ پہنچ گئی ہے تو اب پہنچنے کے بعد اس ریپورٹ کو بھوت کھا گیا یا جن لے گئے یا اس کو پھر جیسے آگ لگ جاتی ہے ساری ریپورٹوں پہ ایل ڈی اے میں اور ایزر اور ریکارڈوں کو آگ لگ جاتی ہے وہ کیا ہوا اس ریپورٹ کو میں رانہ صاحب سے پوچھتی ہوں اور اب کوئی ایسی بات نہیں ہے رانہ صاحب ریپورٹ گئی نیا نواز شریف صاحب کے پاس اب اس بات کے اوپر بھی خدشات ہے کہ ریپورٹ ایکچرل صورت میں رہی ہو گئی یعنی دوسری بات مجھے آپ سے جو بنیادی سوال وہ یہ کرنا تھا کہ اب یہ جو لہور والا دھرنا ہے اسلامباد والے دھرنے والی صورتحال اختیار کر جائے گا تو پھر کیا کوئی حکومت ایکشن لے گی رانہ صاحب کا استیفہ مانگا ہے سیالوی صاحب نے اس کے علاوہ بات نہیں کر رہے کلمہ تک پڑھانے کی بات اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک احساس معاملہ ہے اور جیسے یہاں پر سامنے آیا یہ نیالی صاحب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ تو اسمبلی میں نہیں جاتے نواز شرک صاحب جاتے تھے کیا آپ صرف سن لیں صرف بات یہ ہے جب وہ شاہد کا کانر باسی کے مقابلے میں انہوں نے ایک تلی نامی شخص کو کینڈیٹ بنایا پرائم نیسٹر کا اس کو ووڈ نہیں نیاجی صاحب ڈالنے گئے اور نیاجی صاحب ووڈ ڈالنے نہیں گئے آپ ویسے بھی اپنی تقریروں میں تنقید کرتے رہتے ہیں آپ تنقید نہ کریں میں تنقید نہیں کر رہا میں ایک بیان کر رہا ہوں پچیس جلائی دوزار چودہ کو ایلیکشن فارمز کمیٹی کانسیٹیٹ ہوئی ہے اپوزیشن کی ڈمانڈ کا یہ پہلے ہلف نامہ بھی سیم تھا سب کوئی تھا یہ جو چوتیس رکھ رہی ہے اس میں ماشاءالہ تین فرشتے شیری مزہری صاحبہ شفکت دستین اور آرہ فالوی یہ پیٹی ایس ہیں تین فرشتے اور وہ پنڈی والا بھی شاملہ ہے اور تمام مذہبی اور ساسی پیارٹیاں ساتھ مجود ہیں ایک سو اگران 26 میٹرز کنڈکٹ ہوئی اور اس کے بعد ایک سب کمیٹی بنتی ہے سولہ ممران کی جن میں میں سمجھتا ہوں رانہ صاحب علحمد اللہ مسلمان ہے اور لا اللہ پڑھنے والے ہیں ابھی وہ حج بھی کرتی آئے ہیں دیکھنا کسی کی خواہش ہو وہ الہ دا بات ہے اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داؤر سے لے کر نہ تو ڈنڈے سے سلام پھیلاتا اور نہ کسی کو زمدرسی اسلام سے نکالا جا سکتا ہے نہیں زہین قادری صاحب بہا پر بیٹھ کے مانے نہ کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے میری بات سنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطب نبوت کے لیے ایک نہیں ہزار اسٹیفے ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کہاں سے موت ہے وہ جسٹر صدیقی صاحب نے کیا بات کی ہے سب کچھل کے سامنے یہ جو امینڈمنٹ میں ہے اس میں پیو پارٹی اور پی ٹی آئی شامل ہیں سینٹر حمدللہ نے جب سینٹر میں یہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہاں پر تھوڑی سی مجھے امینڈمنٹ چاہیے تو سب سے پہلے راجہ زفلہ اور زہد ہم نے ان کی سپورٹ کی پی ٹی آئی نے اور پیو پارٹی نے مخالفت کی چوتیس رکنوں نے اور تیچی سامنے ہمیت کی کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دیکھ کر عمرار خان صاحب کا سسرالی ایجنڈا انٹرنیشنل ایجنڈا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا گیا میں کسی پر الزام نہیں لگاتا لیکن وہ چوتیس رکنی کمیٹی کا ذمہ دارہ جو سب کے خلاف ہے شاہر لطیب صاحب دھرنے کے معاملے کے پر آپ پہلے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے رانا صاحب کیا رہے کہ جو چونتیس رکنی کمیٹی کے اندر جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں انٹرنیشنل سازش کی بار بار بات کی جاتی ہے اس سارے معاملے کے اندر انٹرنیشنل سازش آپ کو نظر آ رہی ہے دوسری بات رانا صنواللہ صاحب استیفہ دیں گے تین دسمبر تک دیکھیں جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ جمعان اس میں شامل تھے ان کا قصور تو ہے یہ ڈرافٹ کیسے یہ ڈرافٹ کیسے ان کے ہاتھ سے نکل گیا کیا کسی نے پڑا ہی نہیں اور اگر پڑا اور اس میں تزویز نہیں دی کہ اس کو بدلہ جانا چاہیے تو پھر بھی ان کا قصور ہے تو جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں قصور بار ہیں اب آجئے ہیں آپ انٹرنیشنل سازش کی بات دیکھیں ایک سیشن ہوا تھا جنیوہ میں سویڈزر لینڈ میں اور وہاں پہ یہ ان رائٹنگ پاکستان کی حکومت کو امریکہ کی طرف سے یہ پیش کی گئی تھی شرط کہ جی آپ جو قادیانی مسلمان ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں قادیانی مسلمان یہ ان رائٹنگ ہے یہ انٹرنیشنل سازش ہے دیکھیں ہم سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں پر یہ جو بل یہ بل جو تھا یہ تو جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کے اندر ترامیم کرنی تھی اچھا شاید ندیش صاحب اس میں ختم نبوت کے معاملے میں اس کو کیوں چھیڑا گیا اسی کے اوپر رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی بیان دیا اب حمید الدین سیالوی صاحب جن کی آگے ٹیبل پر ستیفہ پڑھے سناؤلہ صاحب کو اپنے بیان کی ذمہ داری لیتے ہوئے ستیفہ دے دینا چاہیے یا پھر نہیں دینا چاہیے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ سیالوی صاحب جو ہیں انہوں نے بقائمان رکھی ہے زہین قادری صاحب ان کے سامنے گئے انہوں نے شاید ان کے سامنے گئے انہوں نے شاید ان سے معافی نامہ طلب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے سامنے انہیں لائے جائے وہ اپنی تسلیح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز جو ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے تاکہ وہ جو مذہبی گروپ لاہور میں اس وقت بیٹا ہوا ہے لاہور میں بھی اسی طرح کا اس وقت عذاب نازل ہو چکا جس طرح اسلام آباد میں ہوا تو کیا اس کو اتنا لیٹ کیا جائے گا کہ پھر سے ہم ایک اور عذاب میں داخل ہو جائیں یہی وہ معاملے ہیں جو حکومت وقت پر ہینڈل نہیں کرتی وقت پر فیصلہ سازی نہیں ہوتی اور بعد میں اس کے اس کے بڑے خوفناک نتائج جو ہیں وہ پورے ملک کو بھگتنا پڑتے ہیں تو لاہور والے معاملے میں میں سمجھتا ہوں علماء اکرام کو علماء اکرام کو علماء اکرام کو شامل کیا جائے لیکن لیٹر میں یہ لاہور والا اسو ساتھ نہیں رکھا گیا انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کو چاہیے یہاں پر بھی رول پلے کرے بھی رول پلے کرے باقی صلیق کروانا میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں رانہ سلام عذاب آپ نے بات ضرور کیا لیکن خاندر حسین وزبی صاحب نے یہ بات کیا ہے اسلامباد والوں کے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت نے لاہور والے دھرنے کے ساتھ بھی جو معاملات کرنے وہ وقت سے پہلے کر لے حالات اتنے خراب نہ ہو جائے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ آج پروگرام میں چمال و صدر عمیر کو حجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے